لوک ڈاؤن کے دوران پرواسی مجدوروں کا پلائن روکنے کے لیے کیندر سرکار دوارہ سخت نردیش دیئے گئے ہیں کیتھل کے ڈپٹی کمیشنر سجان سنگھ نے بتایا کہ پرواسی مجدوروں کی صفدہ کے لیے راحت سیور ثاپت کیے گئے ہیں بھٹا مالکوں اور مل مالکوں کو پرواسی مجدوروں کا ویتر نہ کٹنے اور ان کے رہنے کا پربند کرنے کے لیے پابند کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر سجان سنگھ نے مکان مالکوں کو بھی پرواسی مجدوروں سے ایک مہینے کا جرائے نہ لینے اور مکان کھالنیا کروانے کے عدیش دیئے ہیں سبھی دلے واشیوں سے یہ اپیل ہے کہ جو اگر لیبر مارگنینٹ لیبر ہے وہ کہیں سے اگر آ رہی ہے تو وہ کہیں پر اب جائے گی نہیں یہ آدھے ہیں گورنمنٹ آس ایڈیا کے اور گورنمنٹ آبھاریانہ کے ان کے لیے گلیف کیمپ ہم نے سہابی سنگھا میں بنا دیئے ہیں تو ان کو جو ہے ہم گلیف کیمپ میں رہنا ہے گلیف کیمپ ہم نے پوری سویدہاں ترکھی ہے اور اندرسل ایسوشیشن بھٹا ایسوشیشن سے یہ انروض ہے کہ جو ان کے وہاں لیبر ہے وہ وہیں پر رہے ان سے کسی کا کوئی سیلری نہیں کاٹنی ہے ان کی اور ان کے کھانے پینے کا انجام کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو بھی ایکشن ہے وہ لیا جائے جائے گا اور جو لیبر کہیں پر رینٹ پر رہ رہی ہے تو یہ مقان مالکوں سے بھی یہ انروض ہے اور نردیش ہیں کہ وہ ان سے ایک مہینے کا کوئی بھی رینٹ جو ہے ان سے نہیں مانگے گا ارنہ انہیں زرحالی کرنے کے لیے اس طرح تنگ کرے گا اگر نے ایسا پایا تو اس کے خلاف جو ہے جو ہمارے پاس ایکٹ ہے اینڈی ایم میں جزاست مینجنٹ ایٹ اس کے اگنے تو اس کے خلاف جو ہے لاکڈاؤن کے دوران جروری ورستوں کی کالا بجاری روکنے کے لیے ہریانہ پردیش ویپار منڈل نے پہل کی ہے پردھان بجرنگ گرگ نے ایک پانچ صدرسوں کی ٹیم گٹھت کی ہے جو پورے راجہ میں جروری ورستوں کی قیمتوں پر نجر رکھے گی ویپار منڈل کے پردیش سچی رجیو گپتہ نے اپنا ویٹس اپ نمبر بھی جارے کیا ہے جس پر کالا بجاری سے سبندیک سکایتیں درج کروائے جا سکتی ہیں پردیش عدیق شریب بجرنگ داس گرگ جی نے پانچ آدمیوں کی ہریانہ میں ٹیم گٹھت کی ہے جس میں میرا بھی نام ہے ہمارا ادشیہ یہ ہے کہ ویسے تو فل اناج سبجیوں کی کوئی ہریانہ میں کوئی کمی نہیں ہے دودھ کی کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے پر پھر بھی کوئی آدمی جور سے زیادہ ریٹ لے رہا ہے بلیک مارکٹنگ کر رہا ہے جامعہ خوری کر رہا ہے کسی بھی طرح کے سمان کی چاہے وہ ہینڈ سینٹائزر ہو چاہے ماسک ہو چاہے دودھ ہو چاہے کریانے کا سمان ہو اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے ہم سرکار کے مادم سے مانیہ ڈی سی صاحب مہدیہ اور ایس پی صاحب کے مادم سے ان دکنداروں کے خلاف کڑی کاروائی کریں گے کسی بھی پردیش واشی کو اگر جو ایسی کوئی شکیت ہے کہ کوئی آدمی جور سے زیادہ پیسے لے رہا ہے کرپیا میرے ورسپ نمبر پہ یا مجھے ڈریکٹ کار کر کے یہ سہیتہ پرابط کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے 94-166-595 راجیب گتہ میرا نام ہے پلیز آپ سب نوٹ کر لیجئے گا میں دوبارہ نمبر اپنا بول رہا ہوں 94-166-595 اور میری سبھی دیش ہواشیوں سے ہریانہ واشیوں سے یہی اپیل ہے کہ پلیز دے وجہ گھر سے باہر مت نکلیں سمان کا بہانہ لے کے گھر سے مت نکلیں اگر جو بہت ہی زیادہ جورت ہے تو وہی باہر نکلیں کرپیا گھر پہ رہیں اور سیف رہیں لاک ڈاؤن کے دوران صفائی کرمچاری پوری مشتہدی کے ساتھ اپنی جمعہ داری نبھانے میں لگے ہیں صفائی کرمچاری مہندرو بادیوی نے بتایا کہ دیش پر آئے اس سنکٹ کے سمیے پوری تندے سے کام کر رہے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں لاک ڈاؤن کے دوران آپ کو آ رہے ہی پریشانیوں کے اس بعد میں دو شب بھی کومنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد